سائبر دھوکہ باز اب ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کو نشانہ بنا رہے کرونا میں انتہائی اہم اس باعتماد شعبے کو اب سائبر دھوکہ بازوں سے قطرہ لاحق ہو کیا ہے ان کی مصرفیت کو بہانہ بنا کر سائبر دھوکے باز انہیں تھگنے لگے ہیں حالیہ دنوں سائبر آباد پلس کمیشنریٹ حدود میں ایسے دو واقعات منظر عام پر آئے جہاں ایک سٹاف نرس اور ایک قاتون ڈاکٹر کے کیوائی سی تفصیلات کے نام پر لاکھوں روپے لوٹ لے گئے سائبر آباد سائبر کرائم پلس نے ان واقعات کے منظر عام پر آنے کے بعد عوام کے لیے رہنمائنا قطوط جاری کیے اور عوام کو کسی بھی اجنبی میسج اور ایسے اطلاعات کی فراہمی کے نام پر حاصل ہونے والے فون کالز اور اسیم اس پر توجہ نہ دینے کی درخواست کی اور ساتھ ہی شہریوں سے درخواست کی کہ وہ بینک اکاؤنٹ اور آن لائن تبادلے کے لیے الہداف فون کا استعمال کریں اور عام باتشیت کے لیے الہداف فون کا استعمال کریں سائبر آباد پلس نے پی ٹی ایم اکاؤنٹ ہولڈر سے درخواست کی کہ وہ سیفٹی ٹپس پر اچھی طرح غور کرتے ہوئے عمل کریں پلس نے عوام کو باور کیا کہ کوئی بھی کمپنی بل خصوص پی ٹی ایم اپنے کہا کو کبھی فون کال نہیں کرتے اور نہ ہی کیوائی سی تفصیلات کے لیے کبھی ایس ایم ایس کیا جاتا ہے پلس نے کسی بھی قسم کے سائٹس کو ڈانلوڈ کرنے کی درخواستوں کو مسترد کرنے کا مشورہ دیا اور اپنے بینک پہنچ کر انکوائری کرنے کی تاقید کی دس جولائی کو سائبر کرائم پلس نے کانسٹیبل ہاسپٹل میں کام کرنے والے ایک سٹاف نرس کی شکایت حاصل کی جس میں خاتون کو پی ٹی ایم ویریفیکیشن کے نام پر ایک لاکھ انہتر ہزار ستیاسی روپے لوٹ لی گئے سٹاف نرس کو پہلے ایک کوٹیک سپورٹ ایپ کا لنک روانہ کیا گیا جیسے ہی اس خاتون سٹاف نرس نے ڈانلوڈ کی اس کے اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات سے آگاہی کے بعد خاتون کے دو پینک خاتون سے بینک آف بروڈا سے انیس ہزار نو سو نانیانوے اور ایکسس بینک اکاؤنٹ سے ایک لاکھ انہتر ہزار آٹھ سو سینسٹ روپے لوٹ لی گئے ان دھوکے بازوں نے آٹھ مرتبہ ان اکاؤنٹ سے رقم نکالی دوسرے واقعے میں شکایت ایک خاتون ڈاکٹر سے حاصل ہوئی اٹھارہ جولائی کو ایک انجان شخص نے اس خاتون ڈاکٹر سے بات کی اور خود کو پیٹیم کا ایگزیکیوٹیف ظاہر کیا خاتون جو اس وقت علاج میں مصروف تھی اپنے بینک آکاؤنٹ کی تفصیلات کو شیئر کیا جس کے بعد اس خاتون کے بینک آکاؤنٹ سے اکیانوے ہزار پانس سو ستر روپے غائب ہو گئے سائبر کرائیم پولیس ان شکایتوں پر تحقیقات کر رہی